اعوذ باللہ من شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وسیم راجپوت لالائیس آن آئین میں حاضر خدمت ہے آج کا جو ٹوپک ہے سوال تھا بھائی کا کہ بارہ سال کی ایج کا بچہ جو ہے یا بارہ سال سے کم ایج کا جو بچہ آیا کہ وہ عدالت میں گواہی دے سکتا ہے یا نہیں ویٹنس بن سکتا ہے یا نہیں قرون اس بارے میں کیا کہتا ہے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا تاکہ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا جیسے زیادہ سے ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ اس قرونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے اب لیکچر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو سب ہی جتنے بھی دوست بین بھائی اس لیکچر کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامجابی دے سلامت دے اور ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور اس لیکچر کو سننے کے بعد پلیز شیئر لازمی کیا کرے تاکہ مزید آنے والے جو دوست ہیں ان کو قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے جن کو قانون سے انفرمیشن معلومات نہیں ہیں اب بارہ سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شہادت ان کی جو شہادت ہوتی وہ قابل قبول ہوتی ہے کس صورت میں یہ میں بات بتا رہا ہوں اگر وہ سوالات کو سمجھ سکتے ہوں مقول یعنی اور ان کے مقول جواب دے سکتے ہوں اگرچہ وہ بچہ حلف کی ہمیت اور فطرہ سے نواقف ہوتا ہے یہ ہے آرٹیکل قانون شہادت کا تین اس چیز کی اجازت دے رہا ہے آرٹیکل تھری قانون شہادت نائنٹین ایٹی فور آرڈیننٹس ہے اس کے تحت بچے کے بارے میں یہ سوالات ہیں اس میں بتایا گیا یہ اب بچہ اس قابل ہے کہ وہ شہادت دے سکتا ہے بچہ اس قابل ہے سوالات کو سمجھ سکتا ہے بچہ اس قابل ہے کہ یہ وہ کہاں پہ آیا ہے اس کو ساری سوچ کا سارا پتہ ہے اس میں ایک جیجمنٹ کا میں دوستو حوالہ دوں گا جیجمنٹ ہے دوہزار بیس لہور آئی کورٹ سیون زیرو فور جس میں آرٹیکل تھری قانون شہادت نائنٹین ایٹی فور پر دسکشن کی گئی ہے ایک اور جیجمنٹ ہے جس میں شہادت دوزار بیس پی سی آر ایل جے فائیو نائن ایٹ لہور آئی کورٹ کی یہ جیجمنٹ ہے یہ اس میں چودری اکبر عزیز جسر صاحب ہیں ان کی جیجمنٹ ہے آتف شہزاد عرف کالو ورسیس دی سٹیٹ یہ کریمینل اپیل تھی دوستو اس میں سکس فور ٹو ون جے ڈیش دوزار اٹھارہ اس میں فینس جو لگا تین سو چھتر تھا پانسو یارہ تھا چوتی تھا اور اس میں بقیدہ طور پر جو ویٹنس تھا وہ نہیں موقع کا ویٹنس اب ریب کا کیس ہے اور اس میں بھی قرون شہادت اور اوٹ پر ڈسکشن کی گئی ہے تو کیا اس میں ایک بچہ ویٹنس تھا جس نے پر کہوں گے باقی نام وہ میڈیکلی ایویڈن شہادت وغیرہ اس کے بی بی کے پاس تھی اب اسی میں اونر بر کورٹ نے اوٹ پر بھی ڈسکشن کی ریمارکس دیئے اب یہ دسمبر دوزار انیس کو اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا اب اوٹ کی بات جب بھی اوٹ تمام جو گواہان ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عدالت میں بیان دینے سے پہلے اوٹ دیں گے حلف دیں گے حلف اگر وہ حلف نہیں دیتے ان کی شہادت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی لیکن اس اوٹ کا اطلاق جو ہوگا وہ بارہ سال کا جو عمر کا جو بچہ ہوگا اس پر نہیں ہوگا بارہ سال کی عمر سے کم بچوں پر اوٹ کا اطلاق نہیں ہوگا یہ جیجمنٹ دوزار بیس ہے پی سی آر ایل جے فائیو نائن ایٹ پانسو اٹھانوے اس کا پیج ہے اس میں اور مزید میں نے دوسری جیجمنٹ کا بھی حوالہ دے دیا دوزار بیاد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کا سوالتہ کے بارہ سال کا بچہ جو ہے وہ شہادت دے سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دوبارہ میں اس چیز کو دھرانا رہا ہوں کہ وہ اگر وہ سوالات کو سمجھ سکتا ہے اگر اس پر جیرہ کی جاتی ہے اس کو سوالات کیے جاتی ہے وہ اس کی معقول اس کا جواب دے سکتا ہے تو وہ بچہ حلف لیکن اگرچہ وہ بچہ اس کی حمیت اور فطرت سے نواقف ہے تو یہ جیجمنٹ بڑی خوبصورت ہے اور یہ کلیر ہے اور لیکن وہ اور وہ جو بارہ سال سے کم کا جو بچہ ہوگا اگر وہ شہادت پیاتا ہے بارہ سال کا بچہ اس پر اوتھ لاغو نہیں ہوگا وہ اوتھ نہیں دے سکتا کیوں اور اس سے اوتھ کا اس کی حدث کہ یہ چھوٹ ہے اوتھ کا جو سیکشن اوتھ ایکٹ جو ہے وہ اٹھارہ سو تیہتر کا ہے یہ دیکھیں لیں دوستو یہ جتنا بھی ہمارے پاس جتنا لاؤ چال رہا ہے یہ سارا بریٹش لاؤ ہے برطانیہ کا قرون جو ایک بار بنا ہوا ہے اب جا کر تھوڑی بہتی اس میں سے کوئی ترامیم اومینڈمنٹس آ رہی ہیں سیول میں آ رہی ہیں کریمینل میں ابھی تک وہ ہی چال رہا بریٹش کا قانون ہے تو قانون شہادت کا اگر سوالات یہ سارا کوئی پروسیجر وہ دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے تو وہ شہادت دینے کا اہل ہے اور اس پر جو اوتھ ہے اس سے قبل وہ اوتھ نہیں دے سکتا لیکن باقی جو اگواہ ہاں جو بالگ ہیں آقل ہیں بالگ ہیں وہ جب بھی عدالت کے اندر کس جگہ پر جب شہادت دیں گے وہ اس سے پہلے حلف ان پر لازم ہے تو یہ میرے بھائی آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے تو دوستو پلیز اس لیکچر کو آپ شیئر کر لیا کریں بے تحشہ اس طرح کے اور بھی معصوم لوگ جن کو قانونی رہنمائی انفرمیشن معلومات نہ ہیں تاکہ وہ اس قانونی رہنمائی اور معلومات سے مستوید ہو سکیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا سلامت رہیں خوش رہیں السلام علیکم